بیٹے کو فی زمانہ وسیعت میرے بیٹے دنیا فانی ہے اور تیرا باپ گردشے لیلوں نہار میں جکڑا تجھے پالنے کو دور دراز کی بستیوں وادیوں شہروں کو آزم سفر رہتا ہے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے کہاں کس موڈ پر کس گھڑی کوئی حادثہ پیش آ جائے لہذا میں تجھے یہ بے وقتی وسیعت کیے جا رہا ہوں لیکن اسے بے وقتی نہ سمجھنا میرے بیٹے علم حاصل کرنا اور اگر ہو سکے تو ککول اکیڈمی دکرسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنا کہ میں نے اس ملک کا مستقبل ہمیشہ محفوظ ہاتھوں میں ہی دیکھا ہے اگر کسی طرح ایسا ممکن نہ ہو پایا تو دل بڑھا کر کے سی ایس ایس کی تیاری کرنا کہ ان کے بعد اثر رہت افسری میں ہی معیسر ہے میرے بیٹے فیس بک پر لڑکیوں کو ان باکس نہ کرنا خاص کر پنجاب کالیج والی پروفائلز فیک ہوتی ہیں اگر کوئی شدید پسند آ جائے تو کوشش کر کے اسے کسی پبلک پلیس پر سچ میں مل لینا تاکہ تمہارا بھوت نکل سکے مگر ان باکس میں تھرکیانہ میسج بھیج کر میٹو کا شکار نہ ہونا میں نے کئی ہنرون دوستوں کو میٹو کی نظر ہوتے دیکھا ہے میرے بیٹے جس مرضی عورت سے محبت کرنا مگر یاد رکھنا تمہاری ماں نے تمہاری شادی تمہارے مامو کی بیٹی سے ہی کروانی ہے میرے بیٹے سوشل میڈیا پر مہندی لگے ہاتھوں اور گوری کلائیوں میں سب چوڑیوں کے دھوکے میں مت آنا یہ سب ٹونے مرد کو رہا سے بھٹکا دیتے ہیں میرے بیٹے یہ ہرگز مت بھولنا کہ آج کا دور وومن ایمپاورمنٹ کا دور ہے تم لاکھ فن پارے تراشو ہزار خیال سوچو سینکڑوں کتابیں بھی لکھ ڈالو تو کہیں کوئی ایک لڑکی اپنے سیلف کانفیڈنس کو استعمال لاتے ہوئے اپنی سستی سی کابش کی بدولت تم پر بازی لے جائے گی یہی آج کے دور کی تلق حقیقت ہے اگر تم نے کچھ کہا تو فیمنیزم کے سرخیل تمہاری عزت کا جنازہ تم پر حاسد مرد کا ٹیک لگا کر نکال دیں گے کبھی کبھی خاموشی ہزار نعمت ہوتی ہے میرے بیٹے پڑھ لی کر جب افسر بن جاؤ تو ہو سکت تو اپنے اردگرد محتاج لوگوں کا خیال رکھنا ان کا تم پر ویسے ہی حق ہے جیسے خدا کا تم پر نائب خدا کو ناراض نہ کرنا ان کی دل جوئی کرنا میرے بیٹے ہمیشہ رزق حلال کھانا گو کہ افسری میں ایسا کر پانا ناممکن حد تک مشکل ہوگا اگر تم اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکو تو رابن ہوت بننا مکمل حرام زدگی سے کہیں بہتر ہوگا میرے بیٹے حکیموں کے دھوکے میں مات آنا بنی آدم تمام تر ترقی کے باوجود بھی اپنے ٹیڑے پن کا دریافت نہیں کر سکیں میرے بیٹے سیاست ووٹ جمہوریت وغیرہ وغیرہ کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہ کر لینا کوئی اصول نظریہ دیانت وکلیہ یہاں نہیں ملے گا ان کی وجہ سے اپنا گھر چین تعلیم اور وقت برباد نہ کرنا تیسری دنیا کے ممالک میں آئین و قانون مکڑی کا جالہ ہوا کرتا ہے جس میں کمزور پہنس جاتا ہے اور طاقتور اسے پھاڑ کے نکل جاتا ہے میرے بیٹے خالص شہد اصلی سراجیت اور میاری دودھ وادوی آیات کے حصول میں اپنی توانائی کا زیامت کرنا میرے بیٹے آج کے دور میں سرات مستقیم مولویوں سے ایک سو اصیس ڈگری پر واقع ہے ہو سکے تو سیدھی راہی چلنا میرے بیٹے سفر کرنا کہ سفر انسان کو شعور بخشتا ہے مگر اپنے باپ کی طرح سفر کے پیچھے اپنی فیملی کو سفر نہ کروانا تمہارا باپ ایک ٹیڑی لکیر تھا جو سیدھا ہوتا تو ٹوٹ جاتا میرے بیٹے موبائل کا استعمال میری بہو کے حضور کم سے کم کرنا اللہ تعالیٰ تجھے میری طرح جی ایف سیونٹین تھنڈر بخشے تاکہ اس کی گھن گھرج تمہیں راہے راست پر لاتی رہے میرے بیٹے اگر کبھی بزنس کرنے کی کوشش کرو تو یاد رکھنا کہ جس معاشرے میں تم سانس لیتے ہو وہاں شرافت مروت اور دیانتداری جیسے الفاظ صرف مقدس صحیفوں اور پرانی کتابوں میں ملتے ہیں ان کے زیر اثر کاروبار ہرگز مت کرنا ورنہ نقصان اٹھا ہوگے میرے بیٹے اپنی پھوپی کے پہنچنے تک میرا جنازہ نہ اٹھانا ورنہ وہ ساری زندگی تمہاری ماں کو تانے دیتی رہے گی میرے بیٹے دنیا خوبصورت ہے مگر اسے کم سے کم دیکھنے کی کوشش کرنا وگر نہ تمہارے پاؤں کے چھالے تمہیں عذیت پسندی میں مبتلا کر دیں گے دنیا سے کہیں خوبصورت تمہاری زندگی ہے اسے اپنے ڈھنگ سے گزارنے کی کوشش کرنا نہ کہ کسی سے متاثر ہو کر اس کے زیر اثر میرے بیٹے اگر زیادہ پیسہ کمال ہو تو اس کو اپنے بعد خاندانی فساد کیلئے نہ چھوڑے جانا اس کی جائز تقسیم زندگی میں ہی کر جانا میں نے باپ کے بعد بھائی کو بھائی سے وراست پر دست و گریبان ہوتے دیکھا ہے میرے بیٹے کھیلوں میں شترانج سب سے بہتر ہے اور نظریاتی سرحدوں کے محافظ بھی ہے میرے بیٹے جہاں سیاسی و مذہبی آن لائن جہادی چگل نظر آئیں وہیں اس کا سر بلاک سے کچل دینا میرے بیٹے اگر کسی عمل یا تمہارے کسی خدا داد فن سے تم کو شہرت مل جائے تو شکر ادا کرنا اور شہرت کے دھوکے میں مت ڈوب جانا یہ سب مایا ہے میں نے اپنے کئی احباب کو انا کا شکار ہو کر خود فریبی میں مرتے دیکھا ہے سات عرب انسانوں میں کوئی ایک بھی ناگزید نہیں اور خود کو ناقابل بدل سمجھنے والوں سے کبرستان بھرے پڑے ہیں انسانوں میں میرے بیٹے تمہارے دادا بہت سخت مزاج تھے مگر میں اپنے مزاج کی وجہ سے سختگیر نہ بن پایا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم فاتحہ پڑھنے اپنے یار پاپا کی کبر پر نہ آ سکو آخر میں دعا ہے کہ رب العجت تم کو بے آئے جانے کے بعد بھی سکون کی زندگی عطا کرے تمہارا باپ سید مہدی بخاری نوٹ میرے بعد میرا سب کچھ تمہاری ماں کا ہے جیتے جی اسی کا تھا ہو سکے تو اسے آن لائن شاپنگ چک بھی نہ روکنا موسیقی موسیقی